نئی آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا الہی بخش ایڈوکیٹ وفاق وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنا کر درخواست دائر کی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ نئی آئینی ترمیم کے ذریعے جڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے ماتحد کر دیا گیا ہے آئینی ترمیم پر عمل درامد روکا جائے لیاقت رانے اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی لیاقت دیکھیں یہ کراچی کے مقامی وکیل ہیں الہی بخش انہوں نے ابراہیم صیف الدین ایڈوکیٹ کے توسط سے آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ نئی آئینی ترمیم سے جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ انتظامیہ اور حکومت کے ماتحد آ گیا ہے ججز کی سالانہ کارکردی رپورٹ جو پہلے جوڈیشنل کمیشن بناتا تھا اب انتظامیہ بنائے گی لہذا عدالت عالیہ سے استدعہ ہے کہ جوڈیشنل کمیشن ہی رپورٹ بنائے انتظامیہ کو رپورٹ بنانے سے روکا جائے اس کے ساتھ یہ بھی موقع پیار کیا گیا ہے کہ آئینی بنچز کا اصل میں یہ آئینی عدالتیں ہی ہیں جو کہ متوازی ایک عدالتی نظام قائم ہو جائے گا اس ترمیم کے ذریعے یہ ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے اور عدالتی آزادی پر بھی اسے قدگن لگے گی لہذا عدالت عالیہ سے استدعہ ہے کہ اس آئینی ترمیم پر عمل درامت روکا جائے کیونکہ اس ترمیم کے بعد عدلیہ سیاستانوں اور انتظامیہ کے ماتاعت آ چکی ہے لہذا عدالت عالیہ سے استدعہ ہے کہ اس کو روکا جائے اور اس کو قلدم قرار دیا جائے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا